اللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعد اما بادو فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجدو قومن یؤمنون باللہ والیوم الآخری وادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانو آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولائکہ کتب فی قلوبہم الایمان صدق اللہ مولانا العظیم مولای صلی اللہ وسلم دائماً ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کلہمی والحبیب اللذی ترجا شفاتہو بکل حول من الاحوال مقتحمی معزز و معتشم ناظرین کرام آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالی عنہ بحیثیت عاشق رسول ناظرین اکرام امت مسلمہ کا بچہ بچہ اس بات کو بحسن و خوبی جانتا اور سمجھتا ہے کہ محبت رسول عشق رسول ایمان کی اصل ہے ایمان کی بنیاد ہے ایمان کی روح ہے ایمان کی جان ہے اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا بلکہ ایمان کا تصور ہی نہیں ہو سکتا حضرت اللہ اکبال رحمت اللہ تعالی نے اسی حقیقت کو اپنے شورہ فاق شیر میں یوں بیان کیا کہا کہ قرآن کا مغز ایمان کی روح اور دین کی جان رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے محبت رسول اور عشق رسول کا مطلب کیا ہے سادہ الفاظ میں سادہ انداز میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی دنیا کے اندر فطرتی محبتیں ہیں ان تمام محبتوں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت غالب آ جائے جب کمپیرزن ہو جب تقابل ہو جب ٹکراؤ ہو تو اس وقت ان ساری محبتوں کو رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر قربان کر دیا جائے اور اس مضمون کو قرآن مجید فرقان حمید برحان رشید میں اللہ تبارک و تعالی نے متعدد مقامات پر اور آقا علیہ السلام کے بیسیوں فرامین میں سراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے قرآن مجید فرقان حمید برحان رشید کے اٹھائیس میں پارے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر بائیس جو میں نے ابھی تلاوت کی اس میں ارشاد خداوندی ہے فرمایا مابوب آپ نہیں پائیں گے ایسی قوم جو مودت رکھے ان لوگوں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں اگرچہ ان کے باپ دادا ہی کیوں نہ ہو اگرچہ ان کی اولاد ہی کیوں نہ ہو اگرچہ ان کے بہن بائی کیوں نہ ہو اگرچہ ان کے کبیلے کے لوگ ہی کیوں نہ ہو آگے ارشاد فرمایا یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے باپ دادا اپنی اولاد اپنے بیٹوں پوتوں پڑ پوتوں اپنے بہن بھائیوں اور اپنے قبیلے کے لوگوں سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے فرمایا اولائی کا کتبہ فی خلوبہم الایمان یہ ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں ایمان نقش ہو گیا ہے جن کے دلوں میں ایمان گھر کر چکا ہے یعنی ان کے ایمان کی شہادت زمانت اور گارنٹی عرش کا رب عطا فرما رہا ہے اور یہاں استمرات میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت ہے یہ ان کے بارے میں نادل ہوئی اس کے پیچھے اس کے پس منظر میں متعدد واقعات ہیں اسی طرح قرآن مجید میں دسوہ پا رہا ہے سورہ توبہ ہے آیت نمبر 24 میں بڑی معروف آیا کریمہ اس مضمون کے حوالے سے ارشاد ہوا قل انکان آباؤکم وابناوکم با اخوانکم وعزواجکم وعشیرتکم واموال اکترفتموہا واتجارت تخشونک سادہا ومساکن تردونہا احبہ الیکم من اللہ ورسول وزہاد فی سبیل وطربسو حتی يأتی اللہ بعمره وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ اللہ کے عذاب کا انتظار کرو پھر اللہ اپنا فیصلہ سادر فرمائے گا سادر فرمائے گا اور آگے فرمایا وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اللہ تبارک و تعالی فاسق قوم کو ہدایت نہیں عطا فرماتا ناظرین اکرام آگے چلنے سے پہلے اپنے موضوع اور مضمون کی طرف بڑھنے سے پہلے یہاں ایک علمی لطیف بات عرض کرتا چلوں فرمایا وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ پیچھے ذکر یہ ہو رہا ہے کہ اگر تم نے ان چیزوں کو اللہ رسول سے زیادہ محبوب بنایا تو پھر اللہ کے حکم کا انتظار کرو اور آگے کہا اللہ فاسقین کو ہدایت نہیں دیتا تو پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی بندہ ان چیزوں کو اپنے ماں باپ اولاد کو بہن بائیوں کو قبیلے کو اپنی دکان مکان کو اپنے کاروبار کو اللہ رسول سے زیادہ محبوب رکھتا ہے تو وہ فاسق ہیں وہ فسق کا شکار ہو جاتا ہے اور فسق کے مقابلے میں عدل ہے فاسق کے مقابلے میں آدل ہے اب یہاں یاد رکھئے یہاں کہا گے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ فاسق ہے جبکہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ آدل ہیں حضور کے سارے صحابہ آدل ہیں فاسق کے مقابلے میں آدل ہوتا ہے آقا علیہ السلام نے خود فرمایا اصحابی کل ہو مادور میرے سارے صحابہ آدل ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت کا ہر ہر فرد مصطفیٰ کے سوہ لاکھ یا کم و بیس صحابہ میں سے ہر صحابی رسول جو ہے اس کے دل و دماغ میں اللہ رسول کی محبت ان تمام چیزوں کی محبت پر غالب ہے اسی لیے انہیں آدل کہا گیا اور صحیح بخاری شریف پہلی جلد صفحہ نمبر سترہ پر مشہور زمانہ روایت موجود ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَا يُؤْمِنْ وَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ اَحَبَّ فرمایا لوگو سنو کوئی لاکھ ایمان کے دعوے کرتا رہے اپنے آپ کو مومن سمجھے اپنے آپ کو صاحب ایمان کہے لوگ بھی اسے مومن سمجھیں وہ جو کچھ مرضی کرے نماز پڑے روزہ رکھے حج کرے زکاة ادا کرے ذکر فکر کرے تصویح و تحلیل کرے صدقہ و خیرات کرے اجتماعات مراکد کرے جل سے جلوس کرے جو مرضی کرے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا حَتَّى أَكُونَ اَحَبَّ وَإِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَنَّاسِ اجْمَائِن یہاں تک کہ میں اسے محبوب تر ہو جاؤں یہاں تک کہ میں اسے محبوب تر ہو جاؤں یہ احبا یہ اسم تفضیل کا سیگہ ہے سپرلیٹف ڈگری ہے یہاں تک کہ میں اسے محبوب تر ہو جاؤں مِنْ وَالِدِهِ اس کے ماباپ سے وَوَلَدِهِ اور اس کے اولاد سے وَنَّاسِ اَجْمَائِن اور تمام لوگوں سے اسے زیادہ محبوب ہو جاؤں اس وقت وہ مومن ہوگا اور اگر وہ کسی بھی چیز کو مجھ سے زیادہ محبوب سمجھے تو پھر وہ صاحبِ ایمان نہیں ہو سکتا اب دیکھئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ صحابِ رسول وہ تو ایمان کا سمبل ہیں وہ تو میارِ ایمان ہیں وہ ایمان کی کسوٹی ہے وہ ایمان کا پیمانہ ہیں وہ ایمان کا ترازو ہیں ان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میار بنا کے کہا اگر اپنے ایمان کو جانچنا ہو پرخنا ہو اگر دیکھنا ہو کہ تمہارا ایمان صحیح ڈاریکشن میں ہے کہ نہیں صحیح سمت کے اندر ہے کہ نہیں اگر تمہارے اندر ایمان کی حلاوت اور حرارت ہے کہ نہیں اگر یہ دیکھنا ہو تو میرے مصطفیٰ کے صحابہ کے ایمان کے میار کے سامنے پیش کر دینا اگر اس کی طرف جا رہا ہو جو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں ایمان کی حلاوت نصیب ہوئی ہے ایک آیہ کریمہ اس حوالے سے جس میں صحابہ کو میار ایمان قرار دیا گیا پہلا پارا سورہ بکرہ آیت نمبر تیرہ کے اندر یہ فرمایا وَإِذَاقِي لَلَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ یہ اس کا پس مندر یہ ہے کہ یہاں منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو منافقین تھے ان کے نفاق کا پردہ چاک کیا جا رہا ہے اور تیرہ آیات ہیں یہاں تسلسل کے ساتھ جو منافقین کی منافقت کا پردہ چاک کر رہی ہے اس سے پہلے دو آیات جو ہیں وہ کافر مجاہر کے بارے میں اس سے پہلے تین آیات وہ مومنین اور متقین کے بارے میں اب آپ اس سے یہ بھی اندازہ لگا لیں کہ جو مومن صاحب ایمان متقین ہیں ان کے بارے میں تین آیات اور پھر کافروں کے بارے میں دو آیات اور پھر تیرہ آیات منافقین کے بارے میں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو منافق ہے وہ کافر مجاہر سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے اسی لیے تو اس کی حقیقت بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی تیرہ آیات نادل فرمائی ہیں اب ان آیات میں من جملہ ایک یہ آیہ کریم ہے انہیں کہا گیا اِذَا قِلَا لَهُمْ اللہ فرماتا ہے جب انہیں کہا جاتا ہے یعنی منافقین کو کہا جاتا ہے یعنی جو اوپر اوپر سے کلمہ پڑھتے ہیں اور اندر سے یہ کہتے ہیں کہ ہماری حالت کا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا نہیں ہے ہماری قیفیات کا علم نہیں ہے حضور کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں لیکن خیال کرتے ہیں کہ حضور ہمیں جانتے نہیں ہیں ہماری سازشوں کو ہماری ریشہ دوانیوں کو ہمارے معاملات کو شاید نہیں جانتے ہیں وہ منافقین تھے جب کبھی اسلام کو غلبہ ملنے لگتا تھا عزت عبرو ملنے لگتی تھی فتح نشرت آسل ہوتی تھی تو وہ ساتھ چلنا شروع ہو جاتے تھے اور کہیں اگر حکمت خداوندی کے تحت مسلمانوں کو گزند پہنچتی تو وہاں اس وقت وہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ ریشہ دوانیاں شروع کر دیتے سازشیں شروع کر دیتے تھے اور مسلمانوں کو تانے دینا شروع کر دی کرتے تھے ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے جب انہیں کہا جاتا ہے آمنو کہ تم ایمان لاؤ کیسے ایمان لاؤ کما آمن الناس جیسے یہ لوگ ایمان لائیں اب یہ لوگ کا میں ترجمہ یہ لوگ میں الناس کا ترجمہ یہ لوگ اس لیے کر رہا ہوں کہ الناس پر علیف لام عہد خارجی کا ہے ہمارے صاحب علم جانتے ہیں صاحب فن جانتے ہیں کہ یہاں ناس سے مراد عام لوگ نہیں خاص لوگ مراد ہیں اور کون مراد ہیں مصطفیٰ کے صحابہ مراد ہیں صحابہ اکرام کی جماعت مراد ہیں جب انہیں کہا جاتا ہے ایمان ایسے لاؤ جیسے ابو بکر ایمان لائیں جیسے فاروق آزم ایمان لائیں جیسے عثمان غنی ایمان لائیں جیسے مولا علی ایمان لائیں جیسے ابو حریرہ ایمان لائیں ابو ذر غفاری ایمان لائیں عبداللہ بن مسعود ایمان لائیں عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عباس عبداللہ بن زبیر ابو موسیٰ عشری سحیب رومی مصط بن عمیر امار بن جاسر سلمان فارسی اور حضرت بلال حبشی کہا ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ ایمان لائے ہیں منافقین کو کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے ایمان لائے جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں تو میرے رب نے فرمایا یہ جانتے ہی نہیں ہیں یہ کہنے والے منافقین خود بے وقوف ہیں مصطفیٰ کے صحابہ تو عاشق ہیں اور عشق کی منزل محبت کا وہ مقام قابل قبول ہوتا ہے قرآن کے الفاظ سے یہ بات سمجھا رہی ہے کہ عشق اور محبت میں وہ منزل اور وہ مقام قابل قبول ہوتا ہے جب لوگ دیوانہ اور بے وقوف کہنے لگ جائیں جیسے منافقین حضور کے صحابہ کو کہا کرتے تھے تو اب یہاں صحابہ کو میرے ایمان قرار دیا گیا اسی طرح اسی پارے میں اور اسی سورہ سورہ بکرہ کی آیت نمبر ایک سو چھتیس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوْ فِمِسْلِمَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهْتَدَوْ اگر یہ ایمان لے آتے ایسے جیسے اے صحابہ مصطفیٰ تم ایمان لائے ہو فَقَدِهْتَدَوْا تو پھر یہ ہدایت پا جاتی ہے پھر انہیں منزل ہدایت مل جاتی ہے اب سارے صحابہ آدل سارے صحابہ جنتی سارے صحابہ ایمان کا میان ہیں اور ایمان عشق رسول کا نام ہے محبت رسول کا نام ہے بخاری شریف کی ایک حدیث کتاب علی تسام کے اندر جس میں یہ کہا گیا مَنْ اَطَاعَ مُحَمَّدًا فَقَدَ عَطَاعَ اللَّهِ وَمَنْ عَسَا مُحَمَّدًا فَقَدَ سَلَّهِ وَمَحَمَّدٌ فَقَدَ سَلَّهِ وَمُحَمَّدٌ فَرْقُن بَيْنَ النَّاسِ کہا جس نے مصطفیٰ کو مانا ہے اس نے خدا کو مانا جس نے مصطفیٰ کو نہیں مانا اس نے خدا کو نہیں مانا وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق ہیں اصل فرق حق اور باطل میں سچ اور جھوٹ میں جنتی اور جہنمی میں جو فرق ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا ہے یہی بات حضرت علامہ اقبال نے بیان کی کہا کہ بَمُصطفیٰ بَرَسَاخِ شَرَاقِ دِیْهَمَاؤس گَرْبَوْنَ رَسِیدِ تَمَامُ بُولَحْبِیس کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک رسائی حاصل کر لے حضور کا مقام مرتبہ عظمت شان شوقت اور احسانات کو پہچان لے اگر حضور کو پہچان گیا تو دین سارا ایمان سارا حضور کا نام ہے اگر حضور کو نہ پہچان سکا تو پھر تجھ میں اور ابو لہم میں کوئی فرق نہیں ہے اور فاضلِ بریلوی علی الرحمہ نے اسی لیے کہا کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام لِلَّهِ الْحَمْدِ میں دنیا سے مسلمان گیا سارے صحابہ کیونکہ ایمان کا میعار ہیں یہ تو قرآن سے ثابت ہو گیا اس کا مطلب ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ و جمعین محبتِ رسول اور عشقِ مصطفیٰ کے اس مقام پر تھے جو اللہ اور اس کے رسول کو محبوب تھا مطلوب تھا اور جس کے بعد ایمان کی سند ملتی ہے اب جب سارے صحابہ ایسے ہیں تو پھر امیر المومنین شوقتِ اسلام مرادِ رسول حضرتِ سیدنا عمر بن خطاب فاروقِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو صحابہ میں وہ ممتاز وہ محترم ہستی ہیں جو میرے صحابہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے واحد ہیں جو مصطفیٰ کی مراد ہے باقی سارے صحابہ آپ سنتے ہیں مریدِ مصطفیٰ ہیں یہ مریدِ مصطفیٰ بھی ہیں مرادِ مصطفیٰ بھی ہیں یہ محبِ مصطفیٰ بھی ہیں محبوبِ مصطفیٰ بھی ہیں یہ عاشقِ مصطفیٰ بھی ہیں معشوقِ مصطفیٰ بھی ہیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروقِ آزم کو اللہ سے مانگ کے لیا ہے اور بائی نیم مانگا ہے نومینیشن کے ساتھ یہ ہے وہ حدیث جو اس جملے کی بیک گراؤنڈ میں موجود ہے جو کہا جاتا ہے کہ فاروقِ آزم مرادِ رسول ہیں مرادِ رسول ہیں تو اس کے پس منظر میں یہ حدیث شریف ہے جو آقا علیہ السلام نے دعا مانگی تھی دارِ ارکم کے اندر آقا علیہ السلام نے دعا مانگی تھی یا اللہ اسلام کو عزت دے دے دو بندوں میں سے ایک یا عمر بن حشام یا عمر بن خطاب ان میں سے ایک دے دے اور بعض روایات میں ہیں بے عمر بن الخطاب خاصا آقا علیہ السلام ان عمر بن خطاب کا نام لیا صرف دوسرا ذکر ہی نہیں کیا تا آپشن تو پھر آقا علیہ السلام کو عطا ہوئے جب عطا ہوئے تو یہ مرادِ مصطفیٰ ٹھہرے اب بھلا حضرتِ فاروقِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشقی اس منزل سے پیچھے کیسے رہ سکتے ہیں وہ کیسے اس کے اندر باقی صحابہِ مصطفیٰ سے پیچھے رہ سکتے ہیں یہی وجہ ہے آقا علیہ السلام نے ان کے بارے میں تو باقاعدہ یہ وضاحت اور سراحت صحابہ کے مجمع میں کی اور ان سے کہلوایا ان سے یہ کہلوایا حضرتِ عبداللہ ابن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے سہی بخاری شریف کے حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام نے سیدنا فاروقِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھاما ہوا تھا اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر سے کہ اے عمر مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو کتنی محبت کرتے ہو اب کیا سوال ہے کیا حسین سوال ہے آپ ذرا سوچئے نہ کہ اگر کوئی باپ بیٹے سے پوچھے استاذ شاگیرت سے پوچھے اور پیر اپنے مرید سے پوچھے لیکن یہ سارے لشتے نیچے ہیں یہاں تو آقا اپنے غلام سے پوچھ رہے ہیں اپنے امتی سے پوچھ رہے ہیں اپنے مرید اور مراد سے عمر ابن خطاب سے پوچھ رہے ہیں تو اب مختلف الفاظ ہے روایات کے ایک میں یہ ہے حضرتِ فاروقِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا میں آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں بڑی محبت کرتا ہوں لیکن جو میرے دل میں ہے وہ یہ ہے کہ میری مجھے اپنی اولاد سے آپ کی بنسبت زیادہ پیار ہے اور ایک روایت میں یہ ہے کہ عرض کیا کہ اپنی جان مجھے آپ سے زیادہ محبوب ہے جب یہ کہا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں سمجھ رہا ہوں پوچھا ہی اس لیے تھا چونکہ صحابہ اکرام تربیت کے مراحل سے گزر رہے تھے ابھی ان کا تذکیہ ہو رہا تھا ابھی وہ دروار مصطفیٰ میں آئے تھے ابھی میرے مصطفیٰ کی نگاہ ناز نے ان کا انتخاب کیا تھا تو ظاہر ہے ان کا تذکیہ ہو رہا تھا اور مراحل اور منازل سلوک کی تیہ کروائی جا رہی تھی تو میرے مصطفیٰ نے ان کے دل کو دیکھ لی ہاتھا کہ عمر کے دل میں کیا چل رہا ہے کیونکہ حضرت فاضل بریلوی اللہ الرحمہ کہتے ہیں سرِ عرش پر ہے تیری گزر دلِ فرش پر ہے تیری نظر ملکوت ملک میں کوئی شہ نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں دھرود تم پہ کروڑوں دھرود کعبہ کے بدرد دو جا تم پہ کروڑوں دھرود تہبہ کے شمس دوہا تم پہ کروڑوں دھرود تو آقا علیہ السلام نے دیکھ لیا تھا اس لئے پوچھا اب حضرت فاروق عاظم کے دل میں جو کچھ تھا انہوں نے دیانت اور امانت کے ساتھ وہ بیان کر دیا اس کے اندر کچھ چھپایا نہیں جو دل میں چل رہا تھا وہ بیان کر دیا تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابا فورا کہا عمر پھر تو تمہارا ایمان کامل نہیں ہے فرمایا اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہِ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے کوئی شخص تم میں سے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھے اپنی اولاد سے بھی اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبوب نہ جانے بس یہ سننا تھا فاروق عاظم کا کہ مچھلنے لگے اور ماہیِ بے آپ کی طرح تڑپنے لگے اور فوراں گویا ہوئے اور مسلسل یہ بولتے گئے کہ آقا اب مجھے آپ اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں آپ اپنی اولاد مجھے اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہیں آقا میں کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں یہ عرض کیا تو میرے نبی نے فرمایا الان یا عمر الان یا عمر عمر اب تم اس مقام پر آگئے ہو اب تمہیں وہ درجہ اور مرتبہ حاصل ہو گیا ہے اب ایمان کامل کی منزل تمہیں مل گئی ہے یہ عشق رسول حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور عجرِ اسود کے سامنے جب آئے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے اور اس کا بعض حصہ جامع ترمزی اور سنن نسائی کے اندر بعض والا حصہ وہاں موجود ہے کچھ حصہ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت فاروق اعظم توافع کعبہ کرتے کرتے جب حجرِ اسود کے پاس آئے حجرِ اسود کو بوسا دینے لگے چومنے لگے تو عشقِ رسول دیکھئے محبتِ مصطفیٰ اور اتباعِ مصطفیٰ دیکھئے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کہنے لگے رکھ کے حجرِ اسود کو مخاطب کر کے کہا اے حجرِ اسود میں جانتا ہوں تُو پتھر ہے تُو پتھر ہے اور پتھر نفع نقصان کا مالک نہیں ہو سکتا میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میں نے مصطفیٰ کے لبِ ناظنین کو تیرا بوسا لیتے ہوئے دیکھا نہ ہوتا حجرِ اسود میں تجھے اتباعِ رسول میں چوم رہا ہوں میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ادا کو تازہ کرنے کے لئے چوم رہا ہوں میں اس لئے چوم رہا ہوں کہ میں نے آقا علیہ السلام کو تجھے بوسا دیتے ہوئے دیکھا اب حضرتِ فاروقِ آزم نے یہ کہا یہاں کلیریفکیشن ضروری ہے وضاحت ضروری ہے حضرتِ فاروقِ آزم کا خیال یہی تھا کہ یہ پتھر ہے اور پتھر نفع نقصان کا مالک نہیں ہو سکتا بخاری میں اتنی روایت بیان ہوئی جامع ترمزی سنن نسائی کے اندر اس کا تتمہ موجود ہے کہ پاسی حضرتِ مولا علی کررم اللہ واجہہ الکریم بابِ مدینہ تلعلم شیرِ خدا دامادِ مصطفیٰ وہ کھڑے تھے اور انہوں نے فاروقِ آزم کے کندے پہ ہاتھ رکھا اور کہا عمر سنے لیجیے یہ وہ پتھر نہیں ہے جو نہ نفع دے سکتا ہو نہ نقصان دے سکتا ہو اس پتھر کے بارے میں تحاجدارِ مدینہ صلی اللہ علی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ روزِ معاشر اپنے چومنے والوں کی شفاعت کرے گا یہ ان کی شفاعت کرے گا تو اس کا مطلب ہی ہے کہ یہ نفع دے گا حضرتِ فاروقِ آزم نے جب یہ سنا تو وہاں ایڈمیٹ کیا تسلیم کیا اور مولاِ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شکریہ ادا کیا اس لیے تو آپ کا مشہور جملہ ہے جو کہا کرتے تھے مولا علی نے ایسے ایسے مواقع پر تسہی کی ہے اور شریعت کے مطابق درستگی کی ہے اور شریعت کے حکام بتائے ہیں کہ فاروقِ آزم کہتے ہیں اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے اب یہاں دیکھئے حضرتِ اسود کو فاروقِ آزم کے عشق کی بات کر رہے ہیں محبت کی بات کر رہے ہیں اتباعِ رسول کی بات کر رہے ہیں کہا حضرتِ اسود اب ان کا اپنا ایک پوائٹ آف یو تھا نظریہ یہ تھا کہ یہ نفع نقصان نہیں دے سکتا لیکن اس کے باوجود چومہ ہے کہا اس لیے چوم رہا ہوں کہ میں نے آقا کو چومتے دیکھا ہے مجھے اور کوئی غرض نہیں ہے اسی طرح کے ایک بات اور ہے کہ حضرتِ فاروقِ آزم پائدارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ذل حلیفہ کے مقام پر میرے مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نفل ادا کیے تھے ذل حلیفہ کے مقام پر اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت فاروقِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہاں سے گزر ہوا اور آپ وہاں دو نفل پڑھنے لگے صحابہ اکرام نے پوچھا عرض کیا کہ اے امیر المومنین یہ نفل آپ کیوں پڑھ رہے ہیں یہ کون سے نفل ہے فاروقِ آزم نے کہا مجھے نہیں پتا کہ یہ کون سے نفل ہے یا بے کیوں پڑھ رہا ہوں میں تو اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میں نے اس مقام پر اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو نفل پڑھتے ہوئے دیکھا تھا تو مجھے کیا خبر تھی رکو کی مجھے ہوش کب تھا سجود کا تیرے نقش پاکی تلاش تھی جو میں جھکا رہا تھا نماز میں تصفر میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا اور حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کا وہ میار جو میں نے قرآن پاک کی ابتدام جو دو آیات میں سے اس سے دلال کیا سورہ مجادلہ کی بائیس نمبر اور سورہ توبہ کی چوبیس نمبر آیات سے کہ کہاں کہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے سارے رشتوں سے بڑھ کر محبوب تر آمنہ کے لال کو نہ جانو حضرت فاروق عاظم نے اس کا عملی مزارہ کیا پریکٹیکل کر کے دکھایا بدر کے میدان میں اپنے سگے مامو آس بن ہشام کو کس لیے واصل جہنم کیا قتل کیا کہ وہ اس وقت مصطفیٰ کے دشمنوں کی صف میں کھڑا تھا اور ایک موقع تو یہ آیا جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امہات المومنین ازواج متحرات بدوان اللہ تعالیٰ علیہ الناجمعین سے خفا ہوئے فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگ کو جب پتا چلانا تو آئے سرکار کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے اب آقا علیہ السلام کی نرازگی اور وہ بھی امہات المومنین سے جن کے اندر ازواج متحرات جن میں حضرت فاروق عاظم کی صاحبزادی بھی ہیں تو آپ صحابہ اکرام تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان سے کوئی ایسا معاملہ سرزاد ہو جو میرے مصطفیٰ کی طبیعت اور مزاج پر گھران گزرے تو فوراں آتے تھے کہ اب میں جا کے خبر لوں کہ انہوں نے کیا کیا ہے تو آتے اور اجازت مانگتے تو اجازت نہ ملتی پھر آتے اجازت مانگتے اجازت نہ ملتی تو پھر فاروق عاظم نے وہاں اونچا اونچا یہ کہنا شروع کر دیا کہا کہ اللہ کی قسم ہے عمر یہاں اپنی بیٹی کی طرف داری کے لیے نہیں آیا مجھے میرے رب کی عزت اور جلال کی قسم ہے اگر میرے مصطفیٰ آرڈر کریں وہ اعلیٰ میار ہے اور میرے آقا سے اتنا والیانہ عشق اتنی وارفتگی کی حد تک محبت اتنی ٹوٹ کر چاہت کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرتہ فرمایا ظاہری دنیا سے وصال فرمایا تو فاروق عاظم ننگی تلوار لے کر مدینہ کی گلیوں میں پھرتے تھے مسجد نبوی شریف میں ادھر ادھر گھومتے تھے اور کہتے تھے جو یہ کہے گا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے ہیں آپ کی وفات ہو گئی ہے تو میں اس کی گردن اڑا کے رکھ دوں اتنا عشق حضور سے کہ نظروں سے اوجل ہونا بھی گوارہ نہیں ہے اور ایک سفر کے اندر حضرت بلال حبشی نے مسجد اقصہ میں جب آزان دی تو فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور رسالت یاد آگیا آقا کی ذات اقدس حضور کا چہرہ انور سامنے آگیا حضور کی وہ صحبت حضور کی مجلس میرے آقا کی وہ کرم نوازیاں یاد آئی تو اتنا روئے ہیں اتنا روئے ہیں اتنا روئے ہیں کہ ہچکی بند گئی ہے حضرت فاروق عاظم کی اور آخری بات یہ عرض کرتا ہوں کہ محبت کا یہ تقاضی ہوتا ہے کہ بندہ اپنے محبوب کے اقرباء کو اپنے اقرباء سے زیادہ ویلی اور اہمیت دیتا ہے اب اس کی بھی مثال حضرت فاروق عاظم کی زندگی میں بڑی نمائیہ ہے کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب آپ خلیفہ بنے تو آپ نے وضائف مقرر کیے صحابہ اکرام کے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب جن کے بارے میں عادیث کی کتب کے در ڈیزیگنیشن کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے حب و رسول اللہ حضرت عسامہ بن زید حضرت زید بن حارسا کے سابزاد ان کا وظیفہ بھی مقرر کیا اور اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا وظیفہ بھی مقرر کیا لیکن حضرت عسامہ بن زید کا زیادہ مقرر کیا حضرت عبداللہ بن عمر نے جب سوال اٹھایا تو فاروق عاظم کہنے لگے بجا کے تم سینئر ہو تمہاری خدمات زیادہ ہیں لیکن یہ یاد رکھو کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم عسامہ کو تم سے زیادہ محبوب رکھتے تھے اور یہی وہ حسین واقعہ اس وقت آیا جب مال غنیمت آیا اور سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقسیم کرنے لگے حسنین کریمین بھی موجود تھے حسنین کریمین میرے نبی کے نواز سے حضور کے شہزادہ حضور کے جنتی پول جنہیں میرے نبی چومتے سونگتے تھے اور فرماتے تھے میرے جنتی پول ہیں تو عدرت امیر المومنین فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسنین کریمین ان کو ایک ہزار ہزار درہم دیا اور اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو پانچ سو درہم دیا تو انہوں نے عرض کیا کہ اببا جان جب حسنین کریمین ننن شہزادے تھے ابھی مسجد نبوی شریف میں اور مدینہ کی گلیوں میں کھیلتے تھے ہم اس وقت بھی جہاد کیا کرتے تھے تو فاروق عاظم جلال میں آیا اور فرمایا بجا یہ ساری بات اپنی جگہ ٹھیک ہے دروست ہے لیکن یہ بتاؤ تو کیا تمہارا باپ ان کے باپ جیسا ہے تمہاری ماں ان کی ماں جیسی ہے تمہارا تمہارا نانا ان کے نانا جیسا ہے تمہاری نانی ان کی نانی جیسی ہے رشتے گنوا دیئے کہا کہ جب ان کی عظمتیں ان کی جہتیں ان کی نسبتیں اعلیٰ ہیں تو پھر تم ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہو حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عشق رسول ایسا ایسا عشق رسول ہے جو رہتی دنیا تک امت کے ہر ہر فرد کے لیے مثال ہے مشعل راہ ہے نمونہ حیات ہے اور میار ایمان ہے سیدیہ اللہ حضرت نے کہا وہ عمر جس کے آدھا پہ شہدہ سکر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام وآخر دعویہ ان الحمدللہ رب العالمین